اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ گرام کالے تل ایک کلو پانی میں خوب جوش دیجئے جب تین حصے پانی جل جائے تو اس میں کچھ گھر ڈال کر دوبارہ جوش دیجئے پینے کے قابل ہو جانے کے بعد یہ پانی پینے سے انشاءاللہ از و جل مہاواری کی تکلیف کم اور آیام درست ہو جائیں گے کچھ بیاز کھانے سے مہاواری صاف ہوتی ہے اور درد نہیں ہوتا چلتے ہم اپنی دوسری ویڈیو کی طرف نمبر ایک اگر گیری یا خوشکی کے بعد حیز بند ہو جائے تو ایک کپ سانف کے ارک میں ایک چھوٹا چمچ تربوزہ کے بیج کا ماغذ اور ایک چمچ شہر ملا کر صبح و شام پیئے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا پانی خوب کسرت سے پیئے ہو سکے تو روزانہ بارہ گلاس پانی پی لیا کریں نمبر دو پچیس گرام گرڑ اور پچیس گرام سونف ایک کلو پانی میں جوش دیجئے اندازن جب ایک پیالی رہ جائے تو چھان کر گرم گرم پی لیجئے تا حصول شفا روزانہ صبح و شام یہ علاج جاری رکھئے انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی نمبر تین ہر کھانے کے ساتھ لسن کا ایک ٹکڑا یعنی لسن کی پوتھی کی ایک کاش پر ہی کارٹ کر نگل لیجئے اور بہتر ہے اوبال کر پی لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا نمبر چار تین عدد چھوارے مغز بادام دس گرام ناریل دس گرام اور کشمش یعنی چھوٹے انگور بیس گرام حیث کے دنوں میں روزانہ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا نمبر پانچ آیام حیث سے ایک ہفتہ قبل روزانہ دودھ کے ساتھ پچیس گرام سانف استعمال کیجئے نمبر چھوٹے نمبر چھوٹے آلو مسعور اور خوشک غزائیں مہاواری میں رکاوٹ بنتی ہے لہٰذا ان آیام میں ان سے پرہیز کیجئے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں ملے چینل کو سبسکرائب کر دیں آگینٹی کے بل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے جزاک اللہ ہوا خیرہ